دوستو شنیوار یعنی کی کل ڈے سیون کے رات کو آیا باکس آفیس میں توفان ارلی ایسٹی میٹ کے رپورٹس کچھ اس طریقے کے آ رہے ہیں ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا ٹائگر ٹھری کے ڈے سیون یعنی کی کل شنیوار کے ارلی ایسٹی میٹ کے اپیسوڈ میں بھائی صاحب جیسے کہ گائیز آپ کو پتائی ہوگا کہ شنیوار شنیوار کمائی دوستو اس کو کرنی تھی اور کہیں نہ کہیں دوستو آج ہے ورلڈ کپ لیکن آج بھی اٹلیس بارہ بجے تک تو گائیز لوگ دیکھیں گے حالانکہ آپ لوگ بولوگا کہ سردھی کے موسم میں لوگ صبح کیوں ہی جائیں گے یعنی دوستو آج اس مووی کو کہہ سکتے ہیں کہ لیمیٹڈ آڈینس ملیں گے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو صبح بتا دیا کہ کس طریقے کے ملیں گے لیکن ابھی یہاں پہ سب سے بڑا سوال ہے کہ شنیوار ایک اپک شنیوار ہونا چاہیے تھا ایک گرانڈ سنیوار ہونا چاہیے تھا رات کا پیڈیشن تو ہمارا گائیز اپروکسمنٹلی انیس کروڑ تھا کیا وہیں آنکڑے آ رہے ہیں ہماملہ یہاں پہ چینج ہو گیا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں تو کر لیں گے دوستو یہاں پہ ایلی اسٹیمیٹ کے اوپر بات وہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کی دوستو کمائی اس کی کس طریقے کی ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور میکرز کیا پوسٹر دے سکتے ہیں اور پوسٹر دینا ضروری ہے کیونکہ جو میکرز گائیز پوسٹر دیتے ہیں وہ دورو تک جاتا ہے تو گائیز یہاں پہ کر لیں گے بات اوورسس کا بھی پیڈیشن جو ہمیں لگایا تھا کیا وہ صحیح ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بھائی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں ہم نے ایسے ویڈیو کو شروع لیٹس سٹارٹ درستر گائی دیکھو بات ایسی ہے ہمارا جو فرائیڈے کا پیڈیشن تھا وہ کل طریقے سے فیل ہوا جس میں یوگدان تھا اوکیپینسی کے بڑھنے کا اور شوز کے گرنے کا لیکن دیکھو بھائی کل کا بھی گائیز ہمارا تھوڑا سا اوپر نیچے رہا ہے اس لیے کیونکہ اوکیپینسی بھائی دیکھو کتنی بڑھ گئی بہت زیادہ حد سے زیادہ جیسے کی اوپیپینسی آنے والی ہے اور شوز بھی دوستو تھوڑے سے بڑھے ہیں دیکھو بھائی کہنے کی بات یہ ہے کل کی مارننگ کی اوکیپینسی ساڑھے اگارہ پرسینٹ کی تھی جو گائیز آفٹرنو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لگ بھگ انیس کے لگ بھگ رہتا ہے جو کی پرسوز ہے تو بہت اچھا ہے ایوننگ کی اوکیپینسی دوستو ہے اپروکس میٹلی ساڑھے چوبیس پرسینٹ آپ لوگ مان سکتے ہو لیکن نائٹ کو تماشا دیکھتا ہے کیونکہ اکتیس پرسینٹ کی ماترہ میں تھارٹی ون پرسینٹ کی ماترہ اوپیپینسی کی بات کر رہا ہوں اگر یہاں پہ گائیز میں شہر وائز آکیپینسی دیکھوں تو مومبئی میں آپ لوگ کہہ سکتا ہوں کہ 32 پرسینٹ کی اوکیپینسی رہی لگ بھگ ایک ہزار چالیس شوز دوستو دلی انسیار کی گل کے بات کرو تو آئیز اکتیس پرسینٹ کی یہاں پہ بھی لگ بھگ چودہ سو تیندیس شوز اور فرائیڈے کو گلے تھے تیتیس سو کچھ شوز تھے مکھنا تیرہ سو کچھ شوز تھے پونے کی بات کی جائے تو گائیز یہاں پہ بھی اکتیس پرسینٹ کی اوکیپینسی تینوں جگہ دوستو دیکھو تیس سے پلس چار سو دو شوز بہنگلورو دوستو تیس پرسینٹ کی اوکیپینسی کے ساتھ رہتا ہے اور لگ بھگ تین سو اکیس شوز ہیدر آواز فورٹی پرسینٹ چالیس پرسینٹ تو گائیز یہاں پہ کافی اچھی ہوگی پینسی ہیدر آواز مدرچ کی گئی دو سو سنتانوے سوز 297 شوز کولگتا کی نائٹ کی اوکیپینسی تیس پرسینٹ کی رہی لگ بھگ تری ڈیوال سکسوز احمدواد 32 پرسینٹ لو بھائی ایک قدم اور آگے دلی مومبئی سے لگ بھگ 652 شوز چرنائی 50% دوستو تچ کرا نبھے شوز سورت 28% کی اوکیپینسی رہا 329 شوز جائپور میں 30% کی اوکیپینسی رہی چڑڑیگر 35 بھوپال 22 اور لکھناؤ 22 یعنی کی بھائی رات کو دوستو جس طریقے کی ہمیں اوکیپینسی چاہیے تھی شنیبار کی دن کے لیے ویسی ہی تھی تو اس سے گائیز لگتو رہا تھا یہاں پہ تھوڑا سا ماملہ نیچے یہاں پہ آتا ہوا ایک ایک ہی کروڑ نیچے آیا ہے یعنی کہ یہاں پہ 35% کا پھر بھی دوستو جمپ لگتا ہوا دکھائے دے رہا ہے یہ جو مووی ہے ہندی سے ساڑھے سترہ کروڑ اور تمیل دیلگو ملا کے پیداس لاکھ روپے آپ لوگ ایکسٹرہ مان سکتو یعنی کہ اٹھارہ کروڑ یعنی کہ رات کو ہمارا پیڈیشن انیس کروڑ تھا تو گائز ایک کروڑ نیچے آتا ہوا دکھائے دیا ہے حالانکہ یہ اوفیشل نہیں ہے یہ ارلی اسٹیمیٹ ہے میبھی شاید نمبر دوستو کچھ اور ہو سکتے ہیں سترہ کروڑ بھی ہو سکتے ہیں انیس کروڑ یا پھر بیس کروڑ بھی ہو سکتے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ گائز جو ٹریکٹ ڈاٹا ہے وہ کچھ اسی اور اشارہ کر رہے ہیں میکرز کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ گائز کیا پوسٹر آتا ہے باقی گائز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو مووی ہے یہ شنیوار کو جتنا گائز کلیکشن کی سنڈے کو یہ کلیکشن گرے گا کیونکہ ایک جیانٹ میچ ہے یہ کوئی ایسا ویسا میچ نہیں لوگوں کو رات کو نیندے نہیں آئی بھائی صاحب کہنے کی باتی ہے اس میچ کے لئے اس مقابلے کے لئے یعنی آسٹریلیا ورسس انڈیا مطلب گائز دیکھو دہویار تین کا بدلہ لینا ہے دہویار تین تو کیا ہوا تھا آپ کو بتا ہے سورب گاؤنگلی بھی دوستو اب یہاں پہ اپنے اس پدلے کو گائز دیکھیں گے کہنے کی بات کی ہے مطلب گائز شنیوار کو اپروکس میٹلی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 18 کروڑ روپے کچھ گائز نے کر لیے آپ لوگ مان لوگ کی ہو چکا ہے باقی ہمارے پاس اپروکس میٹلی 196 کروڑ کے دوستو کچھ ڈاٹا تھے 196 کروڑ اوفیشل ہندی ورزن کی بات ہو رہی ہے تو گائز یہ دوستو چودہ کروڑ بن رہا ہے یعنی کی 214 کروڑ دوستو اس کا اوفیشل سات دنوں کا کلیکشن کچھ رہے گا یہ جو کلیکشن ہیں دوستو یہ لائف ٹیم کا نہیں ہے بھائی صاحب ابھی تو سات دن ہوئے صرف سیون ڈے سنڈے بچا ہے باقی ورلڈ کپ کے بعد کا دن دوستو بچا ہے اور مجھے گائز یہاں پہ لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد یہ مووی رنگ بدلے گی اور لوگوں کے پاس کچھ دیکھنے کے لیے ہے نہیں مووی کے ریویوز دوستو کافی ٹھیک تھے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے گائز وہ کچھ غلط اففہ فلا دی جس کے بیئے سے اس کا نقصان ہوا ہے ورلڈ کپ پلس دیوالی کا گائز وہ دن تو کہنا کہیں یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ گائز یہ جو مووی ہے یہ ٹھیک چل رہی ہے کوئی گریٹ نہیں چل رہی ہے اب یہاں پہ سب سے زیادہ گائز امیدیں ہیں پوسٹ ورلڈ کپ کیا ہوگا باقی امید تو ہے کہ 300 کرو نیٹ تو اس کو کر لینا چاہیے دیکھو بھائی 300 کرو نیٹ کرے گی اس سے دو سے تین چیزیں ہوگی پہلا تو گائز یہی مووی ہیٹ ہو جائے گی دوسرا یہ سلمان خان کے پٹارے سے چوتھی 300 کروڑی نکلے گی اور اس طریقے کے نمبر بھائی صاحب کسی نے پہلے نہیں دیکھے کسی بولیوڈ سٹار سے کیونکہ یہاں پہ دیکھو بھائی پہلے بھی سلمان خان ہی نے دوستو سب سے زیادہ 300 کروڑی کلب میں کھیل رہے تھے اور ابھی بھی اگر دوستو ہم لوگ یہاں پہ شاروک کان کی بات گئے تو ان کے اسی سال کہہ سکتے ہیں کہ 300 400 500 500 کروڑی کلب کی مووی نکلے لیکن مووی صرف دو ہی ہے تو گائی یہاں پہ چار ہو جائے گی سلمان خان کی تو کچھ اس طریقے کا حساب کتاب ہے آپ لوگ بولو گے کی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے یہ مووی 18 کروڑ کمہ رہی ہے تمیل دیلگو ملا کے 18 کروڑ یہ بتا بھائی یہ بتا یہ جو مووی ہے یہ آخر اس کا گروس کتنا بنتا ہے تو گائی آپ لوگ اس کا گروس مان لو لگ بھگ بھی لگ بھگ 23 کروڑ جی گائی انڈیا کے اندر سے 23 کروڑ یہ کچھ کر لے گی گروس 35 تو گائی یعنی کہ 358 کروڑ اون کار یعنی کہ لگ بھگ 500 358 کروڑ دوسطو یہ کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دنیا بھر میں میکرز کو دوستو 358 کروڑ کا تلکتا بھڑکتا پوسٹر لانا چاہیے حالانکہ یہاں پہ دوستو ہمیں تو امیدیں تھیں کہ یہ مووی پتھان کی لیول گیا پھر اس سے زیادہ ہی کچھ کلیکشن کرے گی لیکن وہ والے کلیکشن دوستو نہیں ہوئے جس کے وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ لوگوں کا تھوڑا من اکھڑا اور یہاں پہ لوگ گھر سے نہیں نکلا لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوستو یہاں پہ میچ کے بعد ورلڈ تب کے بعد کچھ گائیز ہو سکتا ہے اور دھرے دے رہی یہ مووی دوستو کہہ سکتے ہیں کہ ٹائگر زندہ کے لیول تک پہنچ جائے گی اور تین سو کروڑ صرف نیٹ ہندی کرتے ہیں کرتے ہی گائیز اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا میسیج لوگوں تک پہنچے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا آپ کا کیا سوچنا ہے اس میں بتاؤں اور کیا لگتا ہے گائیز آپ کو کی کل کا ارلی اسٹیمیٹ جو میرا آرہا ہے اس میں کیا کچھ کچھ آپ کو کمی دیکھنے کو مل رہی ہے یا پھر یہ گئے ویسا آئے گا جیسے کہ میں نے بتا ہے سترہ کروڑ کچھ بتاؤں کمینٹ میں معاف کرنا سترہ کروڑ پھر یہاں پہ گائیز ماملہ چینج ہوگا اٹھارہ کروڑ 18 کروڑ ڈیکھتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی